بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب خرید سے ہیں امید آپ بھی خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اپنے پاک اور اچھے بندوں میں شامل کرے آمین تو جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں دو تین دن سے یہ ویلاگ نہیں بنا سکی کیونکہ میرا پیارا قزن فوت ہو گیا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجِونَ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے تو وہ اپنی بہنوں کا ہمدرد اور صلح رحمی والا بھائی اور اپنے بچوں کا شفیق باپ تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظام ہے انسان میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے زندگی موت کی امانت ہے تو انسان کیا کر سکتا ہے یہ اللہ کی رضا پاک پروردگار ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے درجات بلاند کرے آمین تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن ان کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں تو مجھے بہت وہ نا اگر انسان گھر میں اپنے بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں ہوں تو ان کی یاد بھی کام آتی ہے تو جب ایسے چلے جائیں اچانک سے تو پھر یادیں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ میرے بھائی کا جو مجھ سے چھوٹا ہے نا آلنڈ میں رہتا ہے تو ان کا وہ قریبی دوست بھی تھا اور بھائی بھی تھا تو وہ جب ان کی وہ پڑھتے تھے کالج میں تو وہ مجھے ان کی باتیں یاد آ رہی تھی جب عید ہوتی تھی تو وہ مل کے کر دیتے تو پھر وہ جب آپ تو میڈیا بہت سٹرانگ ہو گیا ہے تو اس وقت مووی وغیرہ ماں باپ نہیں دیکھنے دیتے تھے بچوں کو وقت وقت کی بات ہے تو پھر وہ جو میرے بھائی تھے نا یہ میرا بھائی اور وہ میرا جو کزن تھا وہ کہتے تھا کہ میں اپنی نانی نانا کو ملنے جا رہا ہوں اپنے ابو کو کہتا تھا اور میرا بھائی کہتا تھا کہ میں پھو پھو کو ملنے جا رہا ہوں تو وہ جا کے خیام سنما میں مووی دیکھتے تھے تو مجھے ہر ہر بات یاد آ رہی تھی تو میرا دل بڑا جو اے نا دکھی تھا تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں تو وہ اپنے بچوں کا باپ تھا لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ دنیا تو روان دوان ہے یہ ہماری مجبوریہ ہیں کوئی چیز رک کے نہیں رہتی یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے تو یہ ان کے بچوں کا بہت افسوس لگتا ہے اور ان کی بہنوں کا لیکن اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہے نا یہ ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کیا زمان لیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز آگے سے زیادہ اچھی ہوگی لیکن جو جاتا ہے نا نقصان اسی کا ہوتا ہے تو کیا کہہ سکتا ہے انسان تو میں نے کہا کہ یہ دکھ کی بات آپ سے بھی شیئر کروں آپ بھی ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے تو پچھلے جو ہمارے خاندان والے ہیں تو میں کہہ رہی تھی کہ دنیا کا تو کوئی کام بھی رکھ کے نہیں رہ سکتا تو چلتے رہتے ہیں تو دکھ اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دکھ اور سکھ کی دوری میں باندھی ہے اور جو دکھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انسان کو اس کا عجر و ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں اور اس کا صلح بھی بہت دیتے ہیں جیسے ہم صبر اور شکر سے برداش کریں کیونکہ ہمارے بس میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے تو بس میں اتنے ہی کہوں گے کہ دنیا تو روان دوان ہے شاد آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسہ ہوگا خوش نکاً دیتے ہیں پوچین مسے ہوگا دیکھہ پوچین پوچین کونس so روان دینے ہیں پوچین